موسیقی عمران خان کا حالیہ بیان پانیمانی جمہوری نظام پر حملوں کا تسلسل ہے اس شخص کی سیاست کا مقصد فقط اقتدار کا حصول ہے عمران نیازی اقتدار چاہتا ہے چاہے ملک کو نقصان پہنچے وزیراعاصم شہباز شریف کٹی اتحادی حکومت نے بروقت اقدامات سے پاکستان کو دیوالیا ہونے سے بچھایا عمران خان کی کس بات کو سنجیدہ اور کس کو مزاق سمجھا جائے سمجھ سے باہر ہے سابق دور حکومت میں ریلوے کوچز کی خریداری میں تاخیر سے اربوں روپے کا نقصان ہوا آئندہ کوچز کی تیاری پاکستان میں ہی ہوگی ریلوے کو منافع بخش بنانے کے لیے ادارے کی زمینوں کو استعمال ملانا ہوگا وزیرا ریلوے خاجہ ساد رفی سابق آرمی چیف کے ریٹائر ہوتے ہی تحریک انصاف والوں نے جھوٹ اور منافقت کی انتہا کر دی عمران نیازی جنرل بادزا سے غیر آئینی طور پر تحریک ادم اعتماد روکنے کا تقاضہ کرتے رہے جب انکار ہوا تو جھوٹے الزامات پر اتر آئے غیر آئینی مطالبے کے بدلے میں پرکشش پیشکش کی گئی معاون خصوصی اتاولہ تارڑ کٹی مسلم لیگ نون کی سینئر رہنما اور سابق سینیٹر بیگم نجمہ حمید راولپنڈی میں سپردے خاک نمازی جنازہ میں مسلم لیگ نون کی قیادت سیاسی جماعتوں کی رہنماوں کارکنوں اور بڑی تعداد میں لوگوں کی شرکت مرہومہ کی رسمے قل اور استماعی دعا کل دن گیارہ بجے ہوگی پونچ انڈویجن میں بلدیاتی انتخابات راولا کوٹ میں اپوزیشن جماعتوں نے میدان مار لیا بائیس وارڈز میں جمہو اور کشمیر پیپلز پایوٹی مسلم لیگ نون اور پیپلز پایوٹی آگے حکمران جماعت پی ٹی آئی صرف تین نشستیں جیت سکی زلہ حویلی میں مسلم لیگ نون باغ اور سگنوتی میں پی ٹی آئی کو برتری قدیم سندھی ثقافت اسلامی تحزیب کا حسین امتزاج آج سندھ کا یوم سقافت بھرپور جوشو جذبے سے منایا جا رہا ہے اجرک، ٹوپی، لو قدب، موسیقی اور روایتی کھانے منفرد پہنچان وزیراعظم محمد شہباز شریف کی سندھی ثقافت کے دن پر مبارک بار آج پاکستان میں وفاق کے ایک آئی سندھ کی خوبصورتی اجاگر کرنے کا دن ہے وزیراعظم راولپنڈی کرکٹ ٹیسٹ دلچسپ مرحلے میں داخل پاکستان کو میت جیتنے کے لیے مزید دو سو تریسٹ ٹرنز اور انگلنڈ کو آٹھ وکٹوں کی ضرورت چوتھے روز انگلنڈ نے دو سو چونسٹ ٹرنز سات کھلاڑی آؤٹ پر دوسٹے ایننگز ڈکلیئر کر کے پاکستان کو تین سو تین تالیس ٹرنز کا حدف دیا پاکستان نے دوسٹے ایننگز میں دو وکٹوں پر اسی رنز بنا لیے سیریز پی ٹی وی سپوکس ایچڈی پر براہ راست اور قطر میں فیفا ورلڈ کپ پری کوٹر فائنل مرحلے میں فرانس اور پولینڈ السباوان سٹیڈیم میں رات آٹھ بجے مدے مقابل انگلنڈ اور سنگال کے درمیان میج رات بارہ بجے البیت سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پاکستان ٹلیوی نیوز کے اسٹیم بات سٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں نیوز جو ایٹ سکس اور میں ہوں مناظر حسین میں ہوں نازیہ کامل اہم خبریں آپ نے جانی پروگرام میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں وزیراعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ عمران خان کا دشنام ترازی پر مبنی حالیہ بیان پارلیمانی جمہوری نظام پر حملوں کا تسلسل ہے سماجی رابطوں کے ویب سائٹ ٹیوٹر پر اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ عمران خان کا یہ بیان جدید ریاستوں میں رائے جمہوری نظام پر تمانچہ ہے وزیراعظم کا کہنا تھا کہ عمران خان کی سیاست کا مقصد فقط اقتدار کا حصول ہے چاہے اس سے ملک کو نقصان پہنچے ریلوے اور ہوابازی کے وزیر خواجہ ساد رفیق کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی چار سالہ بد انتظامی کے باعث اداروں کو چلانا مشکل ہو چکا ہے اتحادی حکومت نے پاکستان کو دیوالیا ہونے سے بچایا لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے خاجہ ساد رفیق نے کہا کہ ہم اپنی سیاست نہیں ریاست بچانے آئے ہیں تحریک انصاف کے گزشتہ چار برسوں کی بد انتظامی کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں خاجہ ساد رفیق نے کہا کہ چین کے ساتھ کیے گئے معایدے کے تحت چپن کوچز پاکستان پہنچ گئی ہیں جبکہ آئندہ کوچز کی تیاری پاکستان میں ہی ہوگی انہوں نے کہا کہ ریلوے کی ترقی کا سفر ہمیں دوبارہ سفر سے شروع کرنا پڑ رہا ہے معاونے خصوصی عطا اللہ تارڈ کا کہنا ہے کہ سابق آرمی چیف کے ریٹائرڈ ہوتے ہی تحریک انصاف والوں نے جھوٹ اور منافقت کی انتہا کر دی ہے اپنے ایک ٹویٹ میں ان کا کہنا تھا کہ عمران نیازی جنرل باجوا سے غیر آئینی طور پر تحریک ادم اعتماد روکنے کا تقاضی کرتے رہے لیکن جب انکار ہوا تو جھوٹے الزامات پر اتر آئے عمران خان نے غیر آئینی مطالبے کے بدلے میں پرکشش پیشکش بھی کی ممتاز مسلم لیگی رہنما بیگم نجمہ حمید کو راولپنڈی میں سپردخاک کر دیا گیا مرہومہ کی نماز جنازہ ایف بلوک سیٹلائٹ ٹاؤن راولپنڈی میں ادا کی گئے نماز جنازہ میں مسلم لیگ نون کے تاریخ فضل چہدری تلال چہدری ملک ابرار راجہ زفر الحق سمیت دیگر سیاسی جماعتوں کے راہنما اور عوام نے بڑی تعداد میں شرکت کی مرہومہ کی رسم قلعہ اجتماعی دعا کل صبح گیارہ بجے ہوگی ناظرین بلدیاتی انتخابات کے اب تک محصول ہونے والے غیر سرکاری غیر حتمی نتائج کے مطابق زلہ راولا کوٹ میں آپوزیشن جماعتوں نے میدان مار لیا ہے بائیس وارڈز میں جمہور کشمیر پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی آگے جبکہ حکمران جبات صرف تین نشستیں حاصل کر سکی زلہ حویلی میں نون لیگ نے سب سے زیادہ نشستیں حاصل کی زلہ باغ میں بلدیاتی انتخابات مینسپل کارپوریشن اور ڈسٹرکٹ کانسلڈ کے نتائج بھی مکمل ہو گئے مینسپل کارپوریشن میں پی ٹی آئی نے نون نشستیں جیت کر میدان مار لیا جبکہ ڈسٹرکٹ کانسلز کی نشستوں میں بھی پی ٹی آئی نے سب سے زیادہ بارہ نشستیں حاصل کی زلہ باغ میں غیر حتمی نتائج کے مطابق مینسپل کارپوریشن کی پندرہ وارڈز میں سے پی ٹی آئی نے نو نشستیں جیت لیں پیپلز پاریٹی نے دو اور چار آزاد امیدوار کامیاب ہوئے جبکہ ڈسٹرکٹ کانسل کی اٹھائیس نشستوں میں سے پی ٹی آئی نے بارہ پیپلز پاریٹی پانچ مسلم کانفرنس نے پانچ نون لیگ نے دو اور چار آزاد امیدوار کامیاب ہوئے وزیراعظم محمد شہباز شریف نے سندھ کے ثقافتی دن کے موقع پر اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ ہزارہ برس سے سندھ کی تہزیب نہ صرف اس خطے بلکہ انسانیت کی تہزیب میں اپنی ثقافت سے خوبصورتی کا رنگ بھرتی آ رہی ہے ان کا کہنا تھا کہ آج بابو علیہ السلام سندھ کا ثقافتی دن پاکستان میں وفاق کی ایک ہکائے کی خوبصورتی اجادر کرنے کا دن ہے میں تمام سندھی بھائیوں اور بہنوں کو اس دن پر بے حد مبارک بات پیش کرتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمن اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو سرطاری نے کہا ہے کہ سندھ کی ثقافت سندھ اور اسلامی تہزیب کا حسین امتزاج ہے پاکستانی نوجوان اپنی ثقافت کو دنیا میں جدید انداز سے اجاگر کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں یوم سقافت سندھ پر اپنے پیغام میں وزیر خارجہ نے کہا کہ سندھ کی ثقافت کی ماں مہنجدڑو ہے سندھی اجرک، ٹوپی، ریلی، لوک عدب، موسیقی اور روایتی کھانے اپنی ایک منفرد پہچان رکھتے ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستان کا ثقافتی تنوہ اس کی خوبصورتی اور طاقت ہے پاکستانی ثقافت، آرٹ اور عدب کو فروغ دینا پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور ہے اس کے بارے میں اگاہی بھی دے سکوں سب سے پہلے لیٹس کم کہ ہم یہاں پر جو ڈسکیشنز ہو رہی تھیں کلائمیٹ چینج کے اوپر ہماری بات ہوئی یہاں پر اس پینل کے اوپر کانسٹیوشن، ڈیموکرسی، پارلیمنٹری پریکٹیسز، انکلویون آف یوت ان کو جو ہمارا پارلیمنٹری سسٹم ہے اس کے اندر ان کی انکلوسیوٹی کیسی ہوئی گی جیسے ہانیہ نے بات کی کہ لاؤ فریم ہو رہا ہے مینٹل ہیلتھ کا لیکن اس کے اوپر یوت کو انوالو نہیں کیا جارہا اس پوائنٹ ہز بین ٹیکن اپ اور میں نے اس کو آئی ویل انویسٹی گیٹ کہ کون اس پہ کام کر رہا ہے کونسا کونسی کمیٹی اس کو دیکھ رہی ہے اور اس کے اندر آئی وڈ آئی وڈ سپیک آپ کہ میں آپ یوت جنرل اسمبلی سے لوگوں کو شامل کراؤں پھر میڈیا ہے جنڈر گیپ پر آپ نے لوگوں نے بات کی جوڈیشل ایکٹیوزم پر بات ہوئی اور یوت تو ہر چیز میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ کلائمٹ چینج جو ہے انوارمنٹ کلائمٹ چینج ابھی میری آمیر سے بات ہو رہی تھی انوارمنٹ کے اوپر سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے پوری دنیا کو اس وقت جب کبھی ہمارے اندر ایک پیسی میں سوچ آ جائے تو ہم سوچتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہیٹ لیول بڑھ رہے ہیں ووٹر لیول اوپر جا رہا ہے ہم کاشت کاروں کے ساتھ ہمارا کم فرم بیگراؤنڈ جہاں پر ایک ایک کلچر بیگراؤنڈ ہے فصلوں کے ٹائمنگز چینج ہو رہے ہیں ایفیکٹ ہو رہے ہیں تو یہ سارا کلائمٹ چینج کی وجہ سے ہو رہا ہے اب اس کے اندر ہمیں کیا کرنا ہے ہماری ہماری کلائمٹ چینج کی منسٹر ہے شہری ریمان صاحبہ ہم نے ایک لاؤس انڈ ڈیمیج فنڈ کر لیا ابھی نیو یورک میں جو فورم انسٹر جا رہے ہیں اس کے اوپر اب ہم نیکس ٹیپ کیا ہوگا کہ اس کی فنڈنگ اور اس کی فنڈنگ کو ہم کس طرح جو ہے اس کو ہم چینلائز کر کے اس ملک کے اندر ہم ٹائمٹ چینج کے جو کنٹرول ہے اس کو ہم کیسے کر سکتے ہیں اس کے اوپر ہم کیسے کام کر سکتے ہیں پر ہم لوگوں نے یہ کام کر دیا لیکن اس کو انڈیویجول سطح پر دیکھیں آپ اور میں جب تک آپ اور میں جب تک یہ نہیں سوچیں گے کہ ہم نے انڈیویجول سطح پر اس ملک کے لیے کچھ کرنا ہے تو گورنمنٹ کچھ نہیں کر سکتی ہے گورنمنٹ جو بھی پالیسی بنائے گی جب تک میں توت برش کرتے وقت پانی بند نہیں کروں گا اپنا تب تک میں گھاں پر جتنی مرضی تقریر جھاڑ لوں آپ لوگوں کو شاید میں اچھا تو لگ جاؤں گا موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے مسائل کا سامنا ہے ان چیلنج سے نمٹنے کے حوالے سے تمام وسائل بروے کار لارہے ہیں اور ٹھوس حکمتی عملی بھی تشکیل دی جا رہی ہے روکن قومی اسمبلی علی موسیٰ گلانی لاہور میں یود کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے مزید خبروں میں آپ کو بتائیں گے کہ سندھی ثقافت اور تحزیب دنیا کی قدیم ترین تحزیبوں میں شمار ہوتی ہے اس ثقافت کے تحفظ اور زندہ رکھنے کے ساتھ اسے دنیا بھر میں مطارف کرانے کے لیے ہر سال دسمبر کے پہلے ہفتے میں سندھی ثقافت کا دن منایا جاتا ہے رپورٹ کر رہے ہیں زمیر اپاس تحزیب اور ثقافت ہر قوم کی قیمتی مراس مانی جاتی ہیں ہزاروں سال سے مخصوص طور طریقے پہناوے اور رسم و رواد سے ایک قوم اپنی الگ پہچان بناتی ہے تاریخ کا مطالعہ کریں تو سندھ کی تحزیب اور ثقافت دنیا کی قدیم ترین ثقافت تصور کی جاتی ہے جس کے نشان مہنج دڑو اور ہڑپا سے ملتے ہیں ان کھنڈرات سے پرانے دور کے لوگوں کے آلی شان رہن سہن اور آلہ منصوبہ بندی کا بخوبی اندازہ لگائے جا سکتا ہے تحزیب اور ثقافت ہی قوموں کی اصل پہچان ہوتی ہیں جدید دور میں جہاں دنیا سکڑ کر ایک گلوبل ویلج بن گئی ہے وہاں اپنی پہچان کو برکرا رکھنے کے لیے اپنی تحزیب اور ثقافت کے فروغ کے ساتھ اس کا تحفظ بھی نہایت ضروری ہو گیا ہے پوری دنیا کو ہم میسیج دینا چاہ رہے ہیں کہ سندھی قوم محبت کرنے والی ہے پرو امن قوم ہے جتنے بھی سندھی بھائی ہیں سب کو سندھی بہنوں کو سندھی ثقافتی دن مبارک ہو ہزاروں سال سے اجرک ایک پیناوا نہیں بلکہ قدیم تحزیب سے جڑی سندھ کی شناخت ہے اس کے تانے بانے مونجدڑوں کے آثاروں سے ملتے ہیں ہر سال سندھ سمیت دنیا بھر میں جہاں سندھ سے جڑے لوگ رہتے ہیں وہ اس دن سندھی اجرک اور ٹوپی پہن کر اپنی پہچان اور اپنے سندھی ثقافت کے رنگوں کو دنیا سے متعارف کرواتے ہیں اس دن کو منانے کا مقصد یہ پیغام دینا ہے کہ سندھ کی دھرتی ثقافتی ورسے سے مالا مال ہے زمیرہ باس نکوی پاکستان ٹیلیویجن نیوز کراچی سندھی ثقافتی دن کے مواقع پر جرمن کانسل جنرل ڈاکٹر روڈیگر لوٹس نے سندھ میں سندھ کے تمام باسیوں کو ثقافتی دن پر مبارک بات دی ہے جرمن کانسل جنرل سندھی اور جرمن پرچم کے رنگوں پر مشتملی ٹوپی پہن کر سندھی ثقافت اور پاک جرمن دوستی زندہ بات کا پیغام بھی دیا انہوں نے کہا کہ سندھ سوفیوں کی سرزمین ہے سوفیوں نے یہاں امن قائم کرنے میں اہم کردار ادا کیا انہوں نے وزید کہا کہ بچے بوڑھے نوجوان اور خاتین کی جانب سے اپنی ثقافت سے محبت بھرپور اظہار کیا جا رہا ہے ناظرین لاہور میں سموگ بن گیا شہریوں کے لیے روگ سبائی دارہ حکومت کی فضاء بدستور سموگ کی لپیٹ میں ہے عرودہ درین شہروں میں لاہور کا پہلا نمبر اسی حوالے سے مزید تفصیلات بتا رہے ہیں لاہور سے محسن ہوتیں سبائی علودگی نے لاہور شہر میں اپنے ڈیرے جمع لیے ائر کالٹی انڈیکس مسلسل تین سو سے اوپر رہنے لگا باغوں کے شہر لاہور کے شہری صاف فضاء میں سانس لینے کو ترز گئے سبائی دارہ حکومت لاہور علودہ ترین شہر قرار شدید سموگ کے باعث شہری گلے اور سانس کی بیماریوں میں مطلعہ ہونے لگے ہیں طبی ماہرین نے شہریوں کو احتیاطی تدبیر پر عمل کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے ماسک کے استعمال کو لازمی قرار دے دیا ہے لاہور کے شہریوں اکینا ہے کہ پنجاب حکومت سموگ پر قابو پانے میں بڑی طرح نقام ہو چکی ہے جن کو سانس کا مسئلہ ہے خاص طور پر یہ سانس والے جو مریض ہیں ان کو تو بہت تنگ کر رہی ہے اور جو بچے ہیں ان کے لئے تو بہت ہی نقصان ہے حکومت اس کے اوپر بلکل بھی نہیں دھیان دے رہی یہ بہت کنسرننگ بات تو ہے عام شہری کے حوالے سے بھی اور ہمیں اپنے بچوں کی صحت کے حوالے سے اپنی صحت کے حوالے سے زائیل اوت کی بہت زیادہ ہو گئی ہے جس کی وجہ سے گھروں لوگوں کو سانس لینے میں بہت زیادہ پروبلم ہو رہی ہے لاہور شہر میں کچھ مقامات پر ائر کوالٹین انڈیکس چار سو سے اوپر بھی ریکارڈ کیا گیا ہے شہر کی ہسپتالوں میں سماغ سے متاثر آفرات کا رج بڑھتا جا رہا ہے پنجاب حکومت کی جانب سے سماغ میں اضافے کا باعث بننے والے عوامل کی روک تھام میں نکامی سماغ میں روز بروز اضافے کا باعث بنتی جا رہی ہے شہریوں کہنا ہے کہ سماغ خطرنا خط تک بڑھ چکی ہے پنجاب حکومت کو چاہیے کہ سماغ کے تداروں کے لیے فور اقدامات کرے معظم الدین پاکستان ٹیلیویجن نیوز لاہور اور لاہور میں میڈیکل کے ایک طالب رم نے شعبہ طب میں نئی تاریخ رکم کر ڈالی دورانے تعلیم انتیس میڈل جیت کر منفرد مقام حاصل کیا ریپورٹ کر رہی ہیں وردہ سلیم اکثر زمین جہاں قدرت کے انمول خزانوں سے مالا مال ہے وہیں اس کے نوجوان بھی بے پناہ صلاحیتوں کے مالک ہیں داہور کا رہاشی ولید ملک ہے جس نے اپنی خدا دا صلاحیتوں سے کامیابی کے نئے ریکارڈ قائم کیے ہیں حافظ ولید ملک ایم بی بی ایس کی تعلیم کے دوران ستائیس گول میڈل اور دو سلور میڈل حاصل کر کے پاکستان میں سب سے زیادہ میڈل حاصل کرنے والے ڈاکٹر بن گئے ہیں ڈیفرنٹ سبجیکس ہوتے ہیں انیٹمی ہمارے بیسیک ہیل سائنسز ہوتے ہیں انیٹمی ہو گیا فیزی ہو گیا قوم کا یہ عظیم بیٹا اپنی کامیابی اپنے والدین استازہ کے نام کرتا ہے وہ اپنے ملک کو قوم کی خدمت کے لیے پرعظم ہے میری پوری کوشش ہے کہ میں ملک کو قوم کی خدمت کروں ابھی بھی کر رہا ہوں اور جو ڈاکٹر مسیحہ کہلائے جاتے ہیں ان کی جو پوزیٹیف ایک انٹینٹ ہے اس کو برقرار رکھوں حافظ ولید تعلیم کے ساتھ غیر نسابی سرگرمیوں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں نوجوانوں کے نام اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ محنت اور لگن کو اپنا شور بنا کر وہ ایسے کارنامے سر انجام دے سکتے ہیں اکبال نے بلا شبہ انہی نوجوانوں کے متعلق کہا تھا ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی ذرخیز ایسا کی وردہ سلیم پاکستان تلیو نیوز لاہور کراچی آرس کاؤنسل میں قدیم زمانے میں جنگوں میں استعمال ہونے والے سامان حرب کی تصویری نمائش ہوئی تفصیل بتا رہے ہیں حسن ناصر صدیقے تاریخی درہ خیبر کی بلکاتی ساڑک پر روا دوا اس منفرد کار ریلی میں نوے سال تک کی پرانی گاڑیا شامل ہے ریلی پیشور میں قلعہ بیل احسار سے شروع ہوئی اور تاریخی باب خیبر سے ہوتی ہوئی لنڈی کوتل میں میشنی کی مقام پر اختیام پذیر ہوئی انڈیا ہماری تیروی اینویل ریلی ہے جو خیبر کراچی ہوتی ہے آج ہم پھر یہاں پہ آئے ہیں اور آپ کو پتے کہ یہاں کا محول دن پر دن بہتر ہو رہا ہے تیسرا سال ہے میں یہاں آ رہی ہوں اسرائیلی کے ساتھ اور جتنی خوشی ہوتی ہے جتنی خوش مزاج یہاں کے لوگ ہیں جتنی سیفٹی یہاں ہے میں نے کہیں بھی نہیں فیل کیا اس علاقے کی بات ہے تو تو بی آنسٹ مجھے یہ ہیلی ایریا بہت اچھا لگا ہے خاص کر کے جو بریفنگ ابھی اندر ہم نے سنی ہے وہ بہت اچھی لگی ہے مجھے بڑا اچھا لگا خیبر پاس آکے یہاں کے پہاڑ بہت اچھے رہے ہیں اور یہاں سے بھی بہت اچھا رہا ہے اخوانستان پورا دیکھ سکتے ہیں اور یہاں گاڑیاں مزے کی ہیں مجھنی پوچھنے پر خیبر ریفل کے حکام نے ریلی کے شرکا کا پرتپاک استقبال کیا اس موقع پر ریلی کے شرکا کو درہ خیبر کے پس منظر کے بارے میں بریفنگ دی گئی بریفل کے نوجوانوں نے روایتی رکس کا مظہرہ کیا جسے موجود لوگ کافی محضوظ ہوئے اپنی نوعیت کے منفرد کلاسکل کار ریلی میں 1930 سے 1970 تک قدیم موٹرکار شامل ہے وینٹیج کار ریلی جیسی تفریحی تقریب کا انعقاد قبائلی ازلام امن کی علامت سمجھا جاتا ہے اور اب رخ کریں گے لوگ ورسا اسلام آباد کا جہاں قومی ثقافتی میلہ اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ جاری ہے میزیکل نائٹ میں خیبر پختونخواہ کے لوگ فنکاروں نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا تفصیل جانتے ہیں رزوان عارف سے اسلام آباد میں لوگ ورسا کے زیر احتمام قومی ثقافتی لوگ میلہ اپنے اروج پر ہے شہریوں کی بڑی تعداد میلے کا بھرپور لطف اٹھا رہی ہے مختلف ٹریڈیشنل ہم نے دیکھے ہیں خیبر پختونخواہ بلوچستان فیملی کے ساتھ ہیں ماشاءاللہ کافی انجوائے کی ہے سب کی کلچر اپنی جگہ پہ پنجاب کی بھی بہت زبردست ہے سندھ کی بلوچستان کی خیبر پختونخواہ کی اور کلچر ہمارے یہ ایونٹس ہونے چاہیے کی تاکہ ہمارے بچوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے کلچر کیا ہے کھانے ٹرائے کی ہیں تو ماشاءاللہ بہت زبردست ایونٹ ہے رات اوپن ائر تھیٹر میں میوزیکل نائٹ کے دوران خیبر پختونخواہ کے فنکاروں نے لوگ گیت گائے اور شائکین سے بھرپور داد وصول کی وزیراعظم کے مشیر انجینئر امیر مقام قومی ثقافتی لوک میلے کے مہمانے خصوصی تھے علاقائی دھونوں پر شرکہ جھوم اٹھے اور خوبصورت رکس پیش کیا لوگ پھرسہ میں سجے اس علاقائی میلے سے شرکہ کو ملک کے مختلف علاقوں کی منفرد ثقافت سے روش شناس ہونے کا موقع ملا نزوان عارف پاکستان ڈیلی ویجن نیوز اسلام آباد کھیلوں کا احوال آپ مراحظہ کریں گے اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے موسیقی 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 موسیقی